موسیقی تو یہ لوگ بھی اس معاشے کا حصہ بن جائے گئے موسیقی ستگار اب میری زد بن گیا ہے میں اس آدمی کو ہر صورت میں پاکے رہا ہوں موسیقی دیکھئے خوشبو کا سفر ہر منگل کی راہ آٹھ بجے صرف ٹی وی بن پر آپ سے رشتہ ہے پیارتا میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں ہم سے بہتر پلیز کوئی نہیں بناتا ہم سے بہتر کہانی کوئی نہیں بنتا یہ پلی تو میرا فیورٹ ہے اس کے دو ریزنز ہیں پہلا ریزن ہے ادنان تو مجھے بہت اچھا لگتا ہمیشہ ان کا پلیز دیکھنا اور دوسری کہانی کچھ ایسی ہے ادنان نے کیریکٹر کیا ہے تلال کا تلال ایک ایسا آدمی ہے جو بہت پیار کرتا ہے ریبا سے لیکن ایک مس انڈرساننگ ہو جاتی ہے اور اس مس انڈرساننگ کی وجہ بنتی ہے فریم لیکن کہانی میں ایک بڑا گمبیر ٹویسٹ ہے تلال آہستہ آہستہ اپنی بینائی کھونے لگتا ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی بینائی کھو دے گا تو وہ ریبا کو آہستہ آہستہ خود سے دور کر دیتا ہے بہت زیادہ بدگمان کرتی ہے فریم ریبا کو یہ بات کہکے کہ وہ اور تلال شادی کرنے والے ہیں یہاں کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آتا ہے اور ایک انٹری ہوتی ہے توصیف کی جو پیار کرتا ہے ریبا سے ریبا کی والدہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ریبا کی شادی توصیف سے کر دیں کیونکہ بار بار فریم ریبا کو بھی بتاتی ہے ریبا کی والدہ کو بھی بتاتی ہے کہ تلال نے ایکچلی ریبا کے ساتھ اچھا نہیں کیا وہ ایک خودغرض اور دھوکے واز انسان ہے اس لیے اسے دور رہ جائے تو بہتر ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے توصیف سے منگنی پہ ہاں کر دیتی ہے اور فریم اس مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے جو اس نے ہمیشہ کے لیے رکھا تھا وہ اس کی منگنی میں پیش پیش ہوتی ہے اس کی ایک چال ہے جس کے تحت وہ پیش پیش ہوتی ہے اب ہوگا کیا کسی کو نہیں بتا کیا فائنلی تلال کی حقیقت ریبا پہ کھل جائے گی آپ کو پتا ہے نا تلال اب نابینا ہے تلال کو اب نظر نہیں آتا ادھر فریم کا یہ حال ہے کہ فریم یہ کہتی ہے کہ میں چاہے کچھ ہو جائے میں تلال سے شادی کر کے رہوں گی تو that's also a problem کیا فریم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی کیا ریبا بلاخر تلال کو پا لے گی کچھ ایسا امریکل ہوگا کوئی ایسا مجزہ ہوگا جہاں یہ کہانی ہیپی انڈنگ کی طرف سیلی جائے گی اور ریبا فائنلی تلال سے کہے گی کیا تم کو یقین نہیں تھا میری محبت پہ کیا ہماری محبت اتنی کچھی تھی اتنی کمزور تھی کہ تمہارے ایک نابینا ہونے پہ میں تمہیں چھوڑ دیتی so we do not know اپیسوڈ مسنا ہی کرتا please make sure کہ آپ بھی مسنا کا جان آج رات آٹھ بجے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا تلال واقعی ریبا سے شادی کرے گا یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فریم کی شادی تلال سے ہو جائے گی یا پھر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ توصیف کا انجام کیا ہوگا توصیف کو کیا ملے گا توصیف جو پیار کرتا ہے ریبا سے وہ کہاں جائے گا یہ سب جاننے کے لیے رات آٹھ بجے خوشبو کا سفر here we go آج کوئی تہرل نہیں پھر سچا شیر سنائے کیا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا کوئی مہرل نہیں کوئی قہرل نہیں پھر سچا شیر سنائے کیا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا موسیقی ایک آگ ہمیں تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی جب جسم ہی سارا چلتا ہو موسیقی موسیقی جب جسم ہی سارا چلتا ہو پھر کامن دل کو بچائیں کیا کوئی مہرل نہیں کوئی قہرل نہیں کوئی مہرل نہیں کوئی قہرل نہیں پھر سچا شیر سنائے کیا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا موسیقی وہ ہجر جو ہم کو لاحق ہے تادیر اسے دوہرائیں کیا موسیقی وہ ہجر جو ہم کو لاحق ہے تادیر اسے دوہرائیں کیا وہ زہر جو دل میں اتا لیا موسیقی 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 وہ زہر جو دل میں اتا لیا اب اس کے ناز اٹھائیں کیا کوئی مہرل نہیں کوئی قہرل نہیں کوئی مہرل نہیں کوئی قہرل نہیں پھر سچا شیر سنائیں کیا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا موسیقی 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 سنائے کیا بے جذبے شوق سنائے کیا کوئی خواب نہ ہو تو بتائے کیا کوئی مہرل نہیں کوئی قہرل نہیں کوئی مہرل نہیں کوئی قہرل نہیں پھر سچا شیر سنائے کیا وہ عشق جو ہم سے رو روٹ گیا اب اس کا حال بتائے کیا وہ عشق جو ہم سے رو روٹ گیا اب اس کا حال بتائے کیا کوئی مہرل نہیں کوئی مہرل نہیں کوئی مہرل نہیں کوئی قہرل نہیں پھر سچا شیر سنائے کیا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا کبھی اس کو سفے دشمنہ میں دیکھو تم اسے یاد دلانا کہ میرا یار تھا وہ اثر نفیس کی یہ غزم تھی جو پھریدہ خانم صاحبہ نے گائی تھی اثر نفیس سے دیکھی کا مجھے جو شیر سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کبھی اس کو سفے دشمنہ میں دیکھو تم اسے یاد دلانا کہ میرا یار تھا وہ بریک موسیقی